ہلو دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے چھے کھلاڑیوں کا نیوزیلینڈ میں آج صبح کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے نام نہیں ابھی میں لے رہا کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ سرکاری طور پر ناموں کا اعلان نہیں کیا گا لیکن اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کے محکمہ صحت اور نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ اور نیوزیلینڈ کی حکومت نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو پاکستان کی ٹیم منیجمنٹ کو یہ وارننگ دی ہے اس کو ہم دھمکی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو وارننگ بھی کہہ سکتے ہیں یہ وارننگ دی ہے کہ اگر آپ کے پلیئرز نے ایس سو پیز کے اوپر جیسے پچھلے دو دن کے اندر بہت بری طرح عمل کیا اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اگلی دستیاب فلائیڈ سے پاکستانی ٹیم کو وطن واپس بھیدیا جائے گا یہ نیوزیلینڈ کے محکمہ صحت نے کلیر کٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو پیغام دیا ہے اور جب یہ سچویشن ایسی خراب ہوئی اور نیوزیلینڈ کی طرف سے کہا گیا کہ اگر ایس سو پیز کا اسی طریقے سے وائلیشن جاری رہا تو پاکستانی ٹیم کو واپس بھیجوا سکتے ہیں تب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف اگزیکٹیو وسیم خان نے ویٹس ایپ آرڈیو نوٹ کے تھرو پاکستانی ٹیم کے گروپ میں جا کر میسج کیا اور ان کو کہا کہ خدا دا واسطہ جے ایس سو پیز پر عمل کریں ایس سو پیز پر آپ عمل کریں گے تاکہ یہ سیریز جو ہے وہ اہم ہے اور ہو سکتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں تو وائلیشنز کیا کی ہیں پاکستانی کرکٹرز نے ٹھیک ہے کرونا کے اندر مجھے بھی اگر آپ بند کر دوگے ایک کمر تک محدود کر دوگے اور اٹھارہ گھنٹے کی جہاز کی فلائٹ کے اندر بھی اگر ٹریول کرنا پڑے گا ائرپورٹ پہ بھی سو مشکل صورتحال ہے پوری دنیا میں لیکن آپ پروفیشنل کرکٹرز ہو آپ بائیو سیکیور انوائرمنٹ کے اندر انگلینڈ وقت گزار کے آئے ہو آپ نے بائیو سیکیور انوائرمنٹ کے اندر زمباوے کے خلاف پنڈی میں سریز کھیل لیا ہے آپ نے بائیو سیکیور انوائرمنٹ میں پاکستان سپر لیگ کے میچز کھیل لیا ہے اس کے بعد آپ کیسے وائلیشن کر سکتے ہو وائلیشنز کیا ہوئی ہیں سب سے پہلی کمرشل فلائٹ کے اوپر پاکستانی ٹیم کا پچپن رکنی دستہ لاہور سے فلائی کر کے نیوزی لینڈ پہنچا نیوزی لینڈ کی محکمہ صحت اور ان کی گورنمنٹ نے یہ اعتراض کیا کہ آپ ہمارے ملک میں آ رہے ہو جہاں زیرو کرونا کیسز ہیں یا اکا دکا کیسز ہیں اتنی سختی انہوں نے کی بھی ہے انہوں نے ہمیں اس کرونا ویرس کی انوائرمنٹ کے دوران بلا بھی لیا ہے تو ہم کمرشل فلائٹ پر گئے کمرشل فلائٹ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جنرل پبلک کے ساتھ آپ کا ائرپورٹ پر واسطہ پڑتا ہے پھر جہاز کے اندر اٹھارہ گھنٹے کی طویل فلائٹ میں بھی آپ نے وہی سیم واش روم یوز کرنے ہیں جو جنرل پبلک کے لوگ بھی یوز کر رہے ہیں کتنا اس سے آپ بچ سکتے ہو ایک یہ شوہ دوسرا جب پاکستانی ٹیم آکلنڈ ائرپورٹ پر لینڈ کیا تو پاکستانی ٹیم کے جو اسسسٹنٹ کوچ ہیں شاہد اسلام ان کو گلے کی تکلیف تھی انہوں نے خود ہی وہاں پر جو میکمہ ہیلتھ کے لوگ ائرپورٹ آکلنڈ پر موجود تھے ان سے شکایت کی کہ مجھے گلے میں تکلیف ہے تو انہوں نے شاہد اسلام صاحب کو سکوارڈ سے الگ کر کے آکلنڈ ہی روک لیا اور پاکستانی ٹیم پھر تین گھنٹے کا ٹریول کر کے کرسٹرز پہنچی جہاں ان کی پہلی کوویڈ نینٹین کی ٹیسٹنگ ہوئی اور چھے پاکستانی کرکٹرز اس میں پوزٹیو آئے ہیں دو اس میں وکیٹ کیپرز ہیں لیکن یہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں لیکن دو ایسے کھلاڑی ہیں جن کا پہلے کرونا پوزٹیو آ چکا ہے ایک کا تو مجھے یاد ہے گمان میں کر سکتا ہوں کہ شاید ہارس رووف ہوں کیونکہ ہارس رووف دورہ انگلینڈ پہ پانچ مرتبہ پوزٹیو ہوئے تھے کرونا ٹیسٹ میں پانچ مرتبہ وہ فیل ہوئے تھے سو ہارس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور پاکستانی ٹیم کے جو کھلاڑی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں چھے کرکٹرز اب کل جمعہ کا روز ہے کل دوبارہ تمام پورے پچھونڈ رکنی سکوارڈ کا کرونا ٹیسٹ ہونا جا رہا ہے اور اگر کل کا ٹیسٹ کچھ کھلاڑی پوزٹیو آ جاتے ہیں ان کے مستقبل کا دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے یا وہ چودہ دن کا کرنٹین پورا کرتے ہیں میرا خیال ہے ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ پاکستان کرکٹر بورڈ اب خود اس میں انوال ہو گیا ہے نیوزیلین کرکٹر بورڈ بھی سو پلیئرز کی بھی ڈسرسپیکٹ ہوتی ہے بورڈز کی بھی ڈسرسپیکٹ ہوتی ہے اچھا وائلیشن کیا ہوئی ہے وائلیشن یہ بھی ہے کہ ہمارے جو کرکٹر صاحبان ہے وہ ماسک اتارے بغیر ماسک پہنے اپنے کمروں کے اندر وہ کرنٹین کا ٹائم پورا کر رہے ہیں اور جب ویٹر ان کو کھانا دینے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ ماسک اتار کے جا کے ان سے کھانا لے رہے ہیں اور باہر چیل قدمی کر رہے ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ان گورو نے دیکھ لیا کرونا سے پھر ملک ایسے بچتے ہیں برنہ پھر کرونا سے نقصان کتنے ہو رہے ہیں پاکستان میں یا انڈیا میں یا اردگرد کے ملکوں میں تو اگر نیوزیلنڈ بچا ہوا ہے تو انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر وائلیشن نوٹ کی اور اس وائلیشن پر پاکستان کے رکر بورڈ سے کمپلین بھی کی اور ساتھ پھر جیسے میں نے بتایا کمرشل فلائٹ کا ایشو تھا پبلک کے ساتھ انگیجمنٹ مجبورن ہو جاتی ہے ائرپورٹ پہ جہاز کے اندر لیکن وہاں جو وائلیشن ہوئی ہے وہ بہت سیریس تھی اس پر نیوزیلنڈ بورڈ نے کہا ہے کہ ہم ٹور کینسل کر دیں گے ہم آپ کو گھر بھیج دیں گے آپ واپس اپنے گھر جائیں گے اگر آپ نے ایس او پیز کے اوپر عمل نہ کیا جو نیوزیلنڈ کی گورنمنٹ نے بنایا ہوئے ہیں سو امید ہے جو آج چھے پلیئرز کے کرونا پوزیٹیو ہونے کا جھٹکا پاکستان کرکٹ اور پاکستان کرکٹ بورڈ اور ٹیم میریجمنٹ کو اور میرے دوست ہیں سینئر سپورٹس جنرلیسٹ ابو بکر صاحب وہ آیا اور میرے پر چڑھائی کرنی شروع کر دی کہ جناب ٹیم منیجر وہاں پر کیا کر رہے ہیں ارے بھائیہ ابو بکر ٹیم منیجر بچارہ کیا کرے میں آپ نام بتانا شروع کر دوں جن کے پیسٹ پوزیٹیو آیا ہیں یا جنہوں نے ویلیشن کیا ہے کتنے سال سے پاکستان کرکٹ کھیل رہے ہیں پروفیشنل لوگ ہیں آپ ایک انٹرنیشنل ہوتل میں بیٹھے ہوئے ہو انٹرنیشنل سیریز کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہو اور آپ کرونا ایس او پیز پر حمل نہیں کرے ہو سو بہت بڑا جھٹکا ملا ہے پاکستان کرکٹ کو اور میں امید کرتا ہوں کہ کل جب ہم لوگ ویلوگ کریں گے اگلی کرونا ٹیسٹنگ کے اوپر تو اتنی دکھی نہیں ہوں گے اچھی خبر کے ساتھ آئیں گے تینکیو سو مچ بی بی ان کو دیکھتے رہیے